موسیقی موسیقی لیون نیوز میں آپ سبی کا سواگت ہے میں ہوں سید سلمان اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارے خاص کارکرام ممبئی کی آواز ممبئی کی آواز میں ہم لگاتار ایک ایسے وشے پر آپ کے بیچ آتے رہیں ہم اور ہمارے کئی ساتھی وہ وشے ہے ممبئی کی سلکتی سمسیہ ہے جسے ہم جانتے ہیں انٹی ڈرکس مہم کے نام سے ڈرکس جس طرح سے یوہ پیڑھی کو خراب کر رہی ہے ڈرکس کو لے کر جس طرح سے یوہ پیڑھی نے اپنے پریجنوں کو نہیں بلکہ سماج کو بھی شرمندہ کر رکھا ہے اس کے خلاف ایک مہم چھیڑ رکھی ہم نے اس مہم کی شروعات ہم تھوڑا سا اگر پیچھے جائیں تو جس ایک ویکتی کا نام بہت ہی سممان کے ساتھ لیا جاتا ہے اس ویکتی کا نام اس سمماننی عتیتی کا نام شہر کے لیے کوئی جانا پہچانا کسی محتاج نہیں ہے کسی شخصیت کسی تعرف کا وہ نام ہے سید مہین الدین اشرف صاحب جسے سممان کے ساتھ مہینمیہ کہا جاتا ہے ہم ہیں مہینمیہ کے آستانے پر مہینمیہ کے دروازے پر ان کے لوگوں کے بیچ اور ان کے چاہنے والوں کے ساتھ مہینمیہ آپ کا بہت بہت ساگت ہے ہمارے ساتھ اس کارکرم میں خاص کر ڈرکس کو لے کر چھڑی گئے اس مہینم کے لیے ہم پہلے تو آپ کو مبارک بات پیش کرتے ہیں اور اس مہینم کو گلی گلی لے جانے کے لیے آپ سچ مچ میں مبارک بات کے مستقع ہیں آپ کا بہت بہت ساگت ہے مہینمیہ یہ کیا تھا آپ کے ذہن میں چل رہا تھا کہ ڈرکس کو لے کر ایک ایسی مہین چھڑی جائے جو شروع تو ہو لیکن کبھی ختم نہ ہونے پائے ایک سے ایک کڑی جڑتی چلی جائے اور مہین چلتی رہے ڈرکس ختم ہو کیا تھا وہ ذہن میں آپ کے سن دو ہزار گیارہ میں اسلم سورتی نام کے ایک صاحب ہمارے پاس آئے اور آکے زارو قطار رونے لگے اور انہوں نے بتایا کہ حضرت میرا بیٹا بہت ہی لائک تھا اور بہت اچھا کاروبار کرتا ہے تین تین دکانیں اس نے خریدی ہم لوگوں کو حج کرایا میرے غریب رشتداروں کی بے پناہ مدد کرتا ہے کرتا تھا آٹھ سال پہلے اس نے نشا خوری میں وہ مبتلا ہوا اور اس کا نتیجہ یہ آیا کہ دو دکانیں ہماری بگ گئیں اور وہ بچہ جو ہمارا فرما بردار تھا وہ بچہ آج ہمارے اوپر ہاتھ اٹھاتا ہے اپنی والدہ کو مارتا ہے اپنے مجھ کو مارتا ہے اپنی بیوی کو مارتا ہے اپنے بچوں کے ساتھ بسلوکی کرتا ہے میں خودکوشی پر آمادہ ہو گیا تھا لیکن میری بہو نے کہا کہ اببہ اگر آپ خودکوشی کر لیں گے تو اب ہمارا کون خورسان حال ہوگا ان کے گھریلو حالہ سننے کے بعد بلکل طبیعت تڑپ گئی اس کے بعد جائزہ لیا گیا تو یہ جائزہ ملا کہ اسی فیصد نوجوان نشاہ خوری میں مبتلا ہیں اور بری طریقے سے جیسے چنہ کرمورا بکتا ہے اس طریقے سے نشاہ مسلم ملاقوں میں بک رہا تھا کسی کو دیکھتے ہوئے انسانی اخلاقی فریضہ سمجھتے ہوئے دینی فریضہ سمجھتے ہوئے ہم لوگ میدان عمل میں آئے اور جگہ جگہ اس تحریک کو عام کیا گیا ایک واقعہ نے حضرت کے دل میں یہ بات ڈال دی کہ کم سے کم اس مہم کو اپنے چاہنے والوں کو اپنے ماننے والوں کو سماج کے تہیں ایک ذمہ داری کے تحت اس کارکرم کو جن جن تک پہنچایا جائے ہم مہم میاں کے ساتھ بات کریں گے ساتھ میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ مہم میاں کے چاہنے والے ہمارے ساتھ میں ادریس نظامی صاحب ہے ہمارے ساتھ سر فراز عارض صاحب ہے دنستان کے انڈیٹر ہے ہمارے ساتھ فرقان صاحب ہے سعید فرقان احمد کئی ایسے وشے جن پر یوہ تبقہ بھی ساتھ میں رہا ہے اور فرقان نے اس معاملے میں کافی پہل کیا ہے ادریس بے ہم لوگ مہم میاں کے دروار پہ ہے مہم میاں نے ایک الگ جگہ آئی تھی آج وہ اس طرح سے پھیلی ہوئی ہے کہ گلی کچوں سے گلی محلوں سے یہ آواز آ رہی ہے کہ ڈرکس نو ڈرکس تو کیا کہنا چاہیں گے آپ اسے کیسے لیتے ہیں حضرت مہم میاں نے جو کام انجام دیا ہے بمبئی میں حضرت کی آواز جو ہے پوری دنیا میں جا رہی ہے حضرت ایک ایسی درگاہ سے تعلق رکھتے ہیں کہ جسے پوری دنیا چاہتی ہے مانتی ہے ہندو مسلمان سیکھ سائی پارسی سب آپ کے مرید ہیں ہم حضرت کا دل کی گہرائیوں سے سممان کرتے ہیں کہ حضرت نے نشے کی آواز اٹھائی پوری دنیا سممان کر رہی ہے اور بہت حضرت کو حضرت مہم میاں کو بہت مبارک بات اور میں دیکھ رہا ہوں کہ نشہ خوری جو ہے حضرت کی وجہ سے لوگ چھوڑتے بھی جا رہے ہیں اور انشاءاللہ حضرت حضرت یہ اس کام میں پورا پورا مطلب نام ہو جائے گا حضرت کا ہماری بہت دلی تملنا بھی ہے دعا بھی ہے حضرت بھی ہے ایک حضرت ہے سبھی کے دل میں کہ مہم میاں نے جس کام کو ہاتھ میں لیا ہے اس میں تھوڑا سا ہی سا ہی حصہ لیا جائے اور اس کارکرم کو آگے بنایا جائے مہم میاں جب آپ نے شروع کیا ہوگا اس مہم کو لوگوں کے بیچ گئے ہوں گے لوگوں کو ایک الگ فیلی آئی ہوگی اب تک لوگ دیکھتے تھے جو ان کے رہنما ہیں وہ مسجد مدرسوں میں اپنے آستانے پر اپنے گھروں میں ایک درس دیا کرتے تھے لیکن سڑکوں پر اتر کر ایسی غلیس چیز کے خلاف سڑکوں پر اترنا اور لوگوں میں جاگ رکتا لانا یہ ان کے لئے نئی چیز رہی ہوگی کیسا رسپانس شروع میں لوگوں کا ملاب امر بالمعروف نہیں یعنی المنکر بھلائیوں کا حکم دینا برائیوں سے رکنا یہ فرض ہے اور اسی فرض کی پیروی ہم لوگ کر رہے ہیں اور الحمدللہ خلوص اللہیت کے ساتھ ہم لوگ میدان عمل میں ہیں اور اس کا بہت اچھا نتیجہ سامنے ہے لوگوں میں جب آپ ان باتوں کو رکھتے رہوں گے ایک طبقہ ایسا بھی رہا ہوگا جسے لگا ہوگا کہ حضرت یہ کیا کرنے کے لئے اترے تو ایسے لوگوں کے لئے آپ کیا کہنا چاہیں گے یہ وہی لوگ ہیں جو کہیں نہ کہیں نشاف فروشوں کے دائیں بائیں ہیں وہی اس طریقے کا غلط پروپگنڈا مچاتے ہیں کہ یہ سب تو تشہیر کے لئے ہے لیکن اب وہ پروپگنڈا بھی کام نہیں کر رہا ہے الحمدللہ زبردست طریقے سے بیداری آئی ہے گلی محلے علاقے کے ذمہ داران اب میدان عمل میں آئے ہیں اور پولیس بھی حرکت میں آئی ہے جس کا نتیجہ یہ ہے کہ جس طریقے جس آسانی سے نشا مسلم علاقوں میں دستیاب تھا الحمدللہ اس پر کہیں نہ کہیں روک آئی ہے کہیں نہ کہیں روک آئی ہے اور لوگ جاگ روک ہوئے ہیں سرفاہ بھئے اس میں سماج کے ہر طبقے کے لوگ جڑے جب اس مہم کو لے کر ہم سڑکوں پر اترے ساری سیمائی ٹوٹ گئیں نشے نے کسی ایک قوم کو نہیں کسی ایک طبقے کو نہیں کسی ایک فرقے کو نہیں کسی ایک سماج کے کسی ایک حصے کو نہیں پورے سماج کو کہیں نہ کہیں آپ نے جی تو کیسے اس سے ابھی بھی کچھ ایسا لگ رہا ہے کہ کہیں کچھ کمی ہے اور اس میں اور زور لگانے کی ضرورت ہے اصل میں ہوا یہ تھا کہ جو ریسپونسبلیٹی جن لوگوں کی تھی اس نشے کے پھیلاؤں کو روکنے کی ان لوگوں نے اپنا فرض ادا نہیں کیا میرا میری مراج جو ہے سرکار سے ہے میری مراج جو ہے پولیس سے ہے تو جب ہم لوگوں نے دیکھا کہ دو اہم رکن جو ہیں سماج کے وہ اپنے فرض کو ادا کرنے میں ناکام ہے تو میں نے دیکھا کہ ہمارے علماء کرام نے اور مولانا مہین میاں نے خصوصاً جو ہے اس سلسلے میں جو ہے پہل کی اور لوگوں میں پہلے تو بیداری پیدا کی اس کی برائیوں سے جو ہے لوگوں کو واقع کرانا شروع کیا اور پھر جو اس کے بعد جو اس مہین نے رنگ لیا اس میں جو ہے پریونشن بھی شامل ہے اس میں کیور بھی شامل ہے اور اس میں ریہیبلیٹیشن بھی شامل ہے اور ان تین کے علاوہ مہین میاں کی قیادت میں اور مہین میاں سے تحریک پا کر جو ہے شہر کے بہت سے علاقوں میں جو ہے نوجوانوں کے گروپ کھاڑے ہو گئے جنہوں نے ٹرک پیڈلرز کے خلاف اور اس کاروبار سے جو لوگ منسلک ہیں ان لوگوں کے خلاف جو ہے اپنے ہاتھ میں جو ہے لاتھی لے کر جو ہے ان کا مقابلہ کرنا شروع کیا اور ان کو جو ہے پولیس کے حوالے کرنا اور ان کو جو ہے پکڑوانا اور ان کو اپنے محلوں سے بھگانا اور ان کے کاروبار پر کسی رہا کسی شکل میں جو ہے پابندی لگانا قدغن لگانا یہ کام جو ہے انہوں نے شروع کیا تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ ایک آواز جو اس خانقہ سے جو اگری تھی اس آواز نے جو ہے پورے شہر کو جو ہے جھنجوڑ کے رکھ دیا ہے اور آج کی تاریخ میں ہم یہ محسوس کر رہے ہیں کہ ڈرگ پیڈلرز جو ہیں ڈی آر آن دا رن ڈی آر وہ سمٹتے چلے جا رہے ہیں حالانکہ ہم اب بھی یہ دیکھتے ہیں کہ پولیس کا جو اس سلسلے میں رول ہونا چاہیے کہ جیسے بگ ٹکٹ گرفتاریاں ہو کہ بھئی اس پورے کاروبار کو کون لوگ منیج کر رہے ہیں اور اس کے پیچھے کون مینیفیکچرز ہیں وہ مینیفیکچرنگ یونٹس کہاں ہیں ان پر شاپے کیوں نہیں پڑ رہے ہیں وہ بڑے جو مچھلیاں جو ہیں ان کو جو ہے گرفتار کیوں نہیں کیا جارہا ہماری پولیس کا انٹیلیجنس نظام ویسے تو ساری دنیا میں مشہور ہے اور کسی بھی کیس کو ادھیڑنے میں جو ہے ان کو دیر نہیں لگتی لیکن ہم لوگوں کو کبھی کبھی حیرت ہوتی ہے کہ اتنا پھیلاؤ جس چیز کا ہے اس چیز کو جو ہے کنٹرول کرنے میں ہماری پولیس اب تک ناکام کیوں ہے تو ہم یہی ایک سوال سرکار اور پولیس سے ضرور سرکار پر اٹھتا ہے اور پولیس پرشاسن پر اٹھتا ہے کہ آخر یہ زہر گھر گھر گھلی گھلی محلو محلو جیسا کہ حضرت نے کہا کہ لگ بھگ اسی فیصدی لوگ اس نشے کے کاروبار میں شامل ہیں نشے کے جوش میں آگر اور نشے کا سیون کرتے رہے لیکن وہ لوگ کون تھے جنہوں نے اس زہر کو گھر گھر پہنچانے کا کام کیا ان کے خلاف کچھ آوازیں اٹھی ہیں جیسا کہ ہم نے کہا کہ ہمارے ساتھ فرقان صاحب بھی ہیں فرقان بھائی آپ میرے ساتھ چونکہ یوا ہے تو یہ ہمارے ساتھ کھڑے رہے کر بھی بات کر سکتے ہیں فرقان بھائی آپ لوگ سڑکوں پر بھی اترے آپ لوگوں کے بیچ بھی گئے آپ نے دیکھا کہ کیسے لوگ آپ نے ڈریک پیڈلرز کے خلاف کاروائی بھی کروائی آپ کو لگا کہ جس محیم کو لے کر حضرت چل رہے تھے لوگوں کا اس میں کافلہ بنتا جا رہا تھا اس میں اتنا سہیوگ پولیس اور سرکار کا ملاب کو سب سے پہلی بات تو کہ میں لیمن نیوز کے مادم سے لیمن نیوز کو پہلے مبارک بات دینا چاہوں گا اور حضرت مہین میاں جیسی شخصیت کہ اگر سماج میں علماء کرام کا جو امپورٹنٹ رول ہوتا ہے حضرت مہین میاں جیسی شروعات اگر پورے شہر پورے ملک میں شروع ہو جائے تو یہ ناشاہی نہیں اور بہت سی لانتیں یہاں سے ختم ہو جائیں گی دوسری چیز جب ہم لوگوں نے یہاں پہ حضرت مہین میاں نے جب یہ مومنٹ کی سٹارٹنگ کی اس کے بعد سے ہر علاقے میں ایک تحریک کی شکل میں یہ روپ لیتی گئی جیسے حضرت نے ہر جگہ جلسے کیے جلسے منعقت کروائے اس کے علاوہ ریہیب سنٹر کھلوائے اور بہت سی چیزیں کی جب علماء کرام اپنے عمل کے میدان میں دل جمعی سے لگتے ہیں اور حضرت مہین میاں جیسی شخصیت جب لیڈ کرتی ہے تو نوجوان اپنے آپ وائبریٹ ہوتا اور ایک مومنٹ کی شکل لیتا ہے اس کے بعد ہم لوگوں نے یہاں پر یا پورے بمبئی میں بہت سے لوگ ایسے ہیں جو ایم ڈی کے خلاف اب ایویر ہو چکے ہیں ہم کو ایک ایمپورٹنٹ فیکٹر پر کام کرنا ہے کہ دیکھئے یہ جو ایم ڈی نشاہ ہے اس کے لیے جب تک کہ میں آپ پکڑے جاؤ گے تو کوئی ایشو نہیں ہم آپ کو آٹھ دن میں بیل پہ لے آئیں گے انہوں نے پورا پورا ایک صالی سیٹر سکٹیم بنایا ہے اور جب تک کہ سرکار اس پہ سیریس نہیں ہوگی ہر چیز کو جو ان کے مقصد کی چیزیں ہوتی ہیں یا جاتی پہ دھرم پہ راجنیت کرنی ہوتی ہے تو یہ لوگ چوبیس گھنٹے میں ساری چیزیں کر لیتے ہیں اب مجھے یہ نہیں پتا کہ چوبیس گھنٹہ کیوں نہیں لگ رہا ہے ڈی پی ایس ایکٹ میں لانے کے لیے اور نوٹیفیکشن نکالنے کے لیے اسٹیٹ گورنمنٹ نے جو کہ بھیج دیا ہے سنٹر گورنمنٹ کو ایسا سنا ہے کہ دیوندر فرنویس نے یہاں صرف سنٹر گورنمنٹ کو بھیج دیا ہے اس کو ڈی پی ایس ایکٹ میں لینے کے لیے مگر ابھی تک نوٹیفیکشن نہیں نکل رہا ہے موڈی جی وہاں بیٹھے ہیں پرائیمنسٹر وہ انہوں نے بات کیا کہ ہم نشے کے خلاف کام کر رہے ہیں اگر آپ کام کر رہے ہیں اور آپ کو کام کرنے کی چھمتہ ہے تو آپ نوٹیفیکشن نکل رہے ہیں دو چیزیں ہیں ایک آپ چاہتے کیا ہے آپ کی اچھا شکتی کتنی ہے آپ اچھا شکتی اگر آپ میں ہے اور جب ایک مہم شروع ہوتی ہے سرکار کی نیت پر اس لئے سوال یوہ ورگ اٹھا رہا ہے کیونکہ سرکار کی طرف سے کیے جا رہا ہے کاموں سے وہ خوش نہیں ہے سرکار کو جن چیزوں میں دھیان دینا چاہیے جو نشہ آنے والی نسلوں کو تباہ کر رہا ہو اس کے خلاف اگر آواز اٹھ رہی ہے علماء کرام اٹھا رہے ہیں تو سرکار کا فرض بنتا ہے اور پولیس پرشاہ سن بھی اس سے بچ نہیں سکتا مرمیہ ہم نے دیکھا کہ آپ نے کچھ اس طرح کے بینر پوسٹر ہورڈنگز وغیرہ بھی آپ کی لگتی رہی ہیں تو یہ لوگوں کے بیچ میں جاتی ہیں اس کا امپیکٹ کس طرح سے دیکھتے ہیں مقصد بیداری محیم ہے مقصد لوگوں میں جاگروتہ پیدا کرنا ہے بیداری پیدا کرنا ہے کہ اس بینر کو دیکھ کے اس پوسٹر کو دیکھ کے کہیں نہ کہیں بدن میں حرارت پیدا ہو اور ہر گلی ہر محلے ہر علاقے میں اس سلسلے میں کاروائی شروع ہو مقصد یہ ہے ہورڈنگز کے ذریعے بینر کے ذریعے ایڈ کے ذریعے ہر چینلز پر اخباروں میں مہین میاں نے اور مہین میاں کے چاہنے والوں نے اس پر ایک پوری مہین چلا دیکھیں کیسا ہے جب مہین میاں نے اس چیز کی شروعات کی تو لوگوں کے اندر یہ ایم ڈی نام کو لے کر ہی کنفیزن تھا کہ یہ ایم ڈی ہے کیا جب لوگوں کے اندر بینر کے مادیم سے سٹیشو کے مادیم سے روڈوں کے اوپر نکل کے مورچہ نکالا گیا اس کے بارے میں لوگوں کو بہداری کی گئے یہاں تک کہ مہین میاں نے اپنے ہاتھ میں ٹورچ اور لاتھی لے کر پولیس کو یہ احوان کیا کہ اگر آپ بھی یہ نہیں کاروائی کریں گے تو ہمارے لوگ ہمارے علاقے کے لوگ اس کے پر کاروائی کریں گے آپ کو یہاں پر بندوں کو جو بیچنے والے پیڈلر ہیں ان کو لاکھیں جمع کیا جائے گا اور آپ کو اس کے پر کاروائی کرنی پڑ گے یعنی ہر طریقے سے محلے کے اندر پولیس کے اندر پرشاشن کے اندر ڈیپائٹمنٹ کے اندر ایک دباؤ بنایا گیا دباؤ بنانے کا نتیجہ یہ نکلا کہ آج جو ماباپ یہ جانتے ہیں بچہ بہت اچھا کام کر رہا ہے یہ نشا کر کے آ رہا ہے ہوتا کیا ہے کہ ایم ڈی کے اندر نہ تو کسی قسم کی سمیل آتی ہے نہ ہی بچے کے اندر ایسے کچھ معاملات اثر ہوتے ہیں کہ ماباپ کو اس کی بیداری ہو جب یہ محلے اور گلیوں کے اندر سے گزرا یہ پورا جلوس لے کر تو لوگوں کو معلوم پڑا کہ بھائی ایم ڈی نشا ایسا ہوتا ہے کہ اس کے اندر بچہ کوئی ہائپر ہوتا نہیں ہے اس کے اندر یہ سوتا نہیں ہے اس کے اندر اس کو بھوک لگتی نہیں ہے اس کے اندر اس کے وزن کم ہوتے جاتا ہے تو یہ جب آلامت ماباپ نے اپنے بچوں کے اندر پائی تو کئی ایک نتیجہ ہمارے سامنے ایسے نکل کے آئے کہ ان کو لگا کہ اب ان کا بچہ واقعی میں کوئی نشا کر رہا ہے اور ایسے بہت سارے ماباپ چینل کے اندر بھی آپریش کی کہ بھائی اس کا ریہب سینٹر کا ہے پھر مہین میاں نے ایک کانسلنگ سینٹر رکھا کہ بھائی اس کے اثرات کیا ہوتے ہیں اس کے اندر ڈاکٹرز کو رکھا گیا ان کے ہر پروگرام میں ڈاکٹر ماشی سالہ سائیکیٹس سے انہوں نے یہاں پر راکش ماریا صاحب کو بھی بولا ہے ان کو میمورینڈم دیا گیا کہ کیا کیا کاروائی ہونی چاہیے دیکھیں FDA کے اندر فورڈ ڈرگ ایڈمنیسٹریٹیو کے اندر اس طریقے سے کہ ماملہ جو ہے عمل اور یہ جو کاروائی بہت نرم ہوتی ہے اس کے اندر ایسا ہوتا تھا کہ پہلے لوگ ہیں نا آتانی سے چھوڑ جاتے تھے ایک دو روز کے اندر اب یہ ایسا ہو گیا کہ اندر سیکشن 328 کے تحت اس کے اندر عمل میں لے لیا گیا اور اس کو انڈی پی ایس کے تحت کاروائی ہوتی ہے یہ ایک کاروائی بھی شروع کروائی مہین میاں نے ساتھ ساتھ جن جاگرکتا کا عبیوان بھی چلتا رہا اور ساتھ ساتھ ان میں ریہیب کے معاملے بھی سامنے لائے گئے اور انہوں نے یہ کیا مہین تھی اسے تھوڑا سا آگے آپ کیسے لے گئے کہ ایک تو لوگوں کو جاگرکت کرنا بتانا کہ یہ غلط ہے اور پھر اس کے بات جو لوگ اس نشے کے عادی ہو چکے ہیں ان کے لیے ریہیب سینٹرز چلانا ان کی کاؤنسلنگ کرنا دوسرے بڑا آسان ہوتا ہے جو بچے لے رہے ہو انہیں عرسٹ کروا دینا یہ بڑا آسان ہوتا تھا لیکن آپ نے ایک نئی چیز کی انہیں سمجھانے کا کام کیا ان کے پیرنٹس کو بھی اس میں شامل کیا اور ایک سے دوسرے تک اس بات کو لے جائے تو یہ کتنی مشکلیں آئیں اور آگے کا ارادہ ہے کہ جو لوگ اس کے شکار ہو چکے ہیں ان کا ریہیب کیسے ہو انہیں مکھے دارہ میں کیسے لائے جائے کیونکہ ایک بار یہ زہر اگر خون میں شامل ہو جاتا ہے تو پھر جلدی چھوٹتا نہیں ہے یہ نشا پہلے تو ہم لیمن نیوز کے ذریعے اس بات کو عام کرنا چاہیں گے میڈیا کے مادیم سے آپ کے مادیم سے کہ گلی گلی محلے محلے علاقے علاقے میں کاؤنسلنگ سینٹر بننے چاہیے کاؤنسلنگ سینٹر قائم ہونی چاہیے ہم نے جامعہ قادریہ شرفیہ میں کاؤنسلنگ سینٹر قائم کیا ہے اور اس کا بہت اچھا رسپونس ہے دکٹر ماشیسوالا صاحب کو اللہ عجل عظیم سے مالہ مال فرمائے اور ان کی پوری ٹیم کو انہی کی نگرانی میں یہاں کاؤنسلنگ سینٹر چلا آئے جس کا بہتر نتائج سامنے ہیں آپ کے ذریعے ہم یہی مطالبہ کریں گے یہی بات لوگوں تک پہنچانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ اپنے اپنے علاقوں میں کاؤنسلنگ سینٹر کا احتمام کریں اس لیے کہ یہ لانت گھر گھر پہنچ چکی ہے اور اس لانت کو ختم کرنے کے لیے سالہ سال اس تحریک کو چلانا پڑے گا سرمایہ داروں سے مطالبہ ہے کہ وہ ریہیب سینٹر کا انتظام کریں آج غریب بچے جو ہے وہ ریہیب میں جائی نہیں پاتے اس لیے کہ ریہیب اتنا مہنگا ہے ماہانہ دس ہزار پندرہ ہزار بیس ہزار اور یہ ایم ڈی نشا کرنے والے یہ سب مزدور پیشا ہیں تو بس یہی ریہیب سینٹر بنائے جانے کی ضرورت ہے ریہیب سینٹر کی ضرورت ہے کاؤنسلنگ کی سینٹر ضرورت ہے اور سب سے اہم بات یہ ہے جیسے کہ سرفراز آرزو صاحب نے کہا کہ وہ ڈیلر جو ابھی تک پکڑے ہی نہیں گئے یہ تو سب دائیں بائیں والے پکڑے جا رہے ہیں کوئی بڑا آدمی اس ابھی تک آج سالوں سال سے کاروائی جاری ہے لیکن کوئی بڑا آدمی نہیں پکڑا گیا یا کوئی فیکٹری نہیں پکڑی گئی آرزو صاحب نے جو بات کہی وہ بلکل ٹھوس کہی کہ ایسا کوئی معاملہ سامنے آیا ہی نہیں چھوٹے 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 اس طلاب کی چھوٹی مچھلیاں پکڑی جا رہی ہیں ابھی بھی بڑے اجگر گائب ہیں یہ ابھی تک گرفت میں نہیں آئے ہیں اس ماملے میں کیا کیا جانا چاہیے ہم بمبئی کے پولیس کمیشنر راکیش ماریا صاحب سے گزارش کرتے ہیں کہ جو یہ ڈریک بینچتے ہیں جو نشہ بینچتے ہیں خاص طور سے انہیں پکڑیے تو انشاءاللہ خود ہی بند ہو جائے گا اور سبھی ایس پی دیش کے اور سبھی ڈی آئی جی آئی جی حضرات سے گزارش ہے کہ حضرت موین میاں کا پیغام پورے دیش میں پہنچے ان لوگوں کو پکڑا جائے جو یہ بینچتے ہیں جو لوگ اس کا سیون کرتے ہیں وہ پہلے شروعات اس طرح سے ہوتی ہوگی فرقان بھائی کہ چلیے تھوڑا سچک لیا جائے اس میں نشہ ہے اور ایک ہماری اپنی قوم کی بات بانی جائے تو یہ ہوتا ہے سستہ بنایا جا رہا ہے اس کو اتنا سستہ بنا دیا گیا ہے کہ لوگوں کو لگتا ہے پان کھانا دانا مہنگا ہو گیا ہے تو اتنا سستہ کر دیا ہے اور طریقے اس میں ملاوٹ بھی کرتے ہیں وہ لوگ ہم نے جو سنا ہے کہ اگر ایک گرام اگر دوا ہوتی ہے تو اس کو جو ہے سو گرام کر دیا جاتا ہے اس کے اندر جو ہے ترہ ترہ کی گندگییں ملائی جاتی ہیں کانچ کا چورہ ملائی جاتا ہے اور ایسی چیزیں ملائی جاتی ہیں جو جسم کو اندر سے کاٹتی چلی جاتی ہیں تو اس میں جو ہے جو ایک بار اس میں پوری طرح سے اگر داخل ہو گیا تو اس کا سروائیول جو ہے وہ بہت مشکل ہو جاتا ہے نشا تو ایک چیز ہے نشا تو لوگ صدیوں سے کرتے چلے آ رہے ہیں لیکن یہ تو کلر ہے یہ صرف نشا نہیں ہے یہ کلنگ مشین ہے اور نوجوانوں کو جو ہے اگر ہم لوگ اس کو روکے نہیں ہیں اور اس کا جو ہے ہم لوگوں نے راستے میں بریکس نہیں لگائے اور مہین میاں جس نے جس طرح کی تحریک شروع کی ہے اس طرح کی تحریک اگر محلے محلے شہر شہر نہیں چلے گی تو آگے تو اس کے بہت بھیانک نتائج برامد ہوں گے یہ نشا کلر ہے یہ جان لیوہ ہے گھروں کو برباد کرتا ہے سماج کو برباد کرتا ہے آنے والے نسلوں کو برباد کرتا ہے جس کا امپیکٹ کہیں نہ کہیں اس دیش کے بھوشے پر بھی پڑنا ہے جب ہم بات کر رہے تھے فرکان صاحب ہم بات کر رہے تھے کہ ترہ ترہ سے اسے لوگ لیتے ہیں تو یہ جتنے لوگ ہیں آپ کی نظر میں کوئی اس طرح کا ماملہ آیا کہ الگ طریقے سے اسے لیا جا رہا ہو اور پھر وہ گرفتار بھی ہوا ہو چھوٹ بھی گیا ہو پھر کر رہا ہو یا کسی بڑے ڈرگ پیڈلرز کا آپ لوگوں نے نام دیا اور کاروائی نے ہوئی ہو ہم نے ابھی کچھ دن پہلے یہاں بغل میں ریڈ لائٹ ایریے سے ایک راکیہ کر کے بندہ اس کو پکڑوایا اور ایک اور بندہ تھا وہ دو لوگوں کو ہم نے ڈی پی ایس 328 میں کروا ہے وہ لوگ ایک ہفتے بعد پھر واپس آگئے اب پھر وہ ڈرگ بیچ رہے ہیں اس کے علاوہ اس کا جو طریقے کی بات ابھی سرفراز عرضو صاحب نے کی ایک سب سے خطرناک طریقہ یہ ہے کہ پہلے جو دوستی ہوتی تھی دوستی کی مثالیں دی جاتی تھی مگر آج کی دوستی جو جیسے ایک ایم ڈی لینے والا بچہ ہے جس کو ایبٹ ہو چکی ہے وہ اگر اس کا دوست پان کھا رہا ہے تو اگر اس نے پان مگایا کہ بھائی میرے لیے ایک پان لے آنا تو پان میں ڈال کے پہلے ہی سے دے دیا جا رہا ہے اس بچے کو اب وہ پان کھانے کے بعد یا کوئی ہی طریقے گھٹکہ کھا رہا ہے اس گھٹکے کھانے کے بعد جو ہے وہ بچہ دوسرے دن پوچھتا ہے یار وہ پان کہاں سے لیا تھا تم نے تو پان بولے یار میری وہ دکان ہے وہاں سے اور اس کے بعد جب دو تین بار وہ اپنی لیبریڈیز اور کینٹینز اور ٹویلیٹ کے پاس اس ایریا کو سرولانس میں لے آج شاید منیجمنٹ سختی کرتا ہو مگر جب چھٹی ہو جاتی ہے نا چھٹی کے بعد جب بچے کینٹین میں ہوتے ہیں تو کینٹین میں یا اس طریقے کی جو جگہیں ہیں جو پبلک پلیس ہے وہاں پہ نظر رکھنا بہت زیادہ ضروری ہے اب کیونکہ بچیاں بھی اس چپیٹ میں آگئے ہیں ہمارے علاقے کا ایک کیس ہے کہ دو بچیاں جن کی عمر جو ایف وائی بی قوم میں تھی ابھی ناک پڑا پولیس ٹیشن سے کچھ روز پہلے پتا چلا کہ وہ دو بچیاں یہاں سے گھر سے بھاگ گئی تھی اس نشے کے وجہ سے کسی صحیح ہاتھ میں پڑھنے کی وجہ سے انہوں نے ناک پڑا پولیس ٹیشن کو فون کیا اور ان بچیوں کو تین دن بعد گھر بھیجا تو اس طریقے کی معاملات آ رہے ہیں اور ذمہ داری سب سے پہلے ہماری خود کی ہے ہم اپنے گھر پہ جھاکے اپنی بلڈنگوں میں جھاکے جو سوسائیٹیز ہیں جو نیاز کمیٹیز ہیں یا جو منڈل ہیں ہر کمیونٹی کے لوگ اپنی کمیونٹی میں میٹنگز لیں میٹنگز میں یہ بات کریں کہ اس طریقے کی ڈرکس ہماری سوسائیٹی میں اتنے میٹر میں نہیں بکے گا اگر ہر کوئی یہ ٹھان لے کہ ہمارے سو میٹر ہزار میٹر میں یہ چیزیں نہیں بکیں گی تو انشاءاللہ وہ دن دور نہیں ہے کہ پولیس تو اپنا کام کرے گی سرکار تو اپنا کام کرے گی وہ کب کرے گی وہ اپنی جگہ مگر ہماری جو ذمہ داری ہے سماج کے پڑتی اپنے نوجوان نسل کے پڑتی وہ ہم کو نبانا بہت ضروری ہے سرکار کی ذمہ داری قانون کے پالن کی ہے اور سرکار قانون کے تحت کام کرے گی پولیس پرشاہ سن اس ماملے میں کتنے کیاروائی کرتا ہے اس پر سوال یا نشان لکھتے رہے ہیں لیکن جس مہم کو لے جانے کی آگے لے جانے کی بات چلی ہے اور جس کا سارا سہرا کم از کم اس شہر میں ممبئی شہر میں جس کے سر بنتا ہے وہ مہین میاں ہے اور مہین میاں آنے والے دنوں کے لیے آپ کے ذہن میں کیا ہے کہ آپ اسے اس مہم کو اور تیز کریں اس مہم میں کس طرح کے لوگوں کو شامل کرنا چاہتے ہیں سنکشپ میں بتائیں کہ کیا آپ کے دل میں ہے اور کیا مدد آپ سماس سے چاہتے ہیں اس ماملے میں بہت جلد ہم لوگ جو ہے اسلامی اخلاق و آداب گلی گلی علاقے علاقے محلے محلے اسلامی اخلاق و آداب کے نام سے جلسوں کو انعقاد کردے والے ہیں اور اس کے ذریعے نوجوانوں کو بیدار کرنا ہے انشاءاللہ اللہ چاہے گا جلد از جلد یہ کاروائی شروع ہوگی اور بس یہی ایک گزارش ہے سب سے کہ وہ اپنے محلوں میں اپنے علاقوں میں بچوں پر نگرانی رکھیں والدائیں اپنے بچوں پر نگرانی رکھیں علاقے کے ذمہ داران ووچ رکھیں کہ کوئی نشاء فروش جو ہے وہ آسانی سے نشاء بیچ کے نکل نہ جائے ان پر کاروائی کریں دوسری بات یہ آپ کے مادہم سے بات پہنچانا چاہتے ہیں کہ انٹرنیٹ پہ ساری طریقے موجود ہیں کہ کس طریقے سے اس کو منانا ہے کیسے اس کو کھانا ہے اس کے کھانے سے کیا ہے تو پولیس کو چاہیے کہ وہ ساری چیزیں وہاں سے نکالیں نوجوان آج اتنا تیز ہو چکا ہے بچے اتنے تیز ہو چکے ہیں کہ وہ نیٹ پہ جا کے سب کچھ سرچ کر لیتے ہیں تو اس پر بھی کاروائی ہونا چاہیے مہین میاں نے مہین میاں کے چاہنے والوں نے سماج کے ہر طبقے نے اس مہین کو آگے بڑھا مہین 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 مہین